فرینڈز اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ بینہ کوئی ڈیٹا لاؤس کیے ایپل کے نیو اپریٹنگ سسٹم میک ویس 13 میں اپگریٹ کیسے کر سکتے ہیں میک ویس 13 ایپل کی جانب سے اس کے کمپیوٹر لائن اپ کے لیے نئے اپریٹنگ سسٹم ہے جسے اب سے تھوڑی دل پہلے ختم ہونے والی WWDC 2022 میں ایپل نے انٹریوز کیا ہے چونکہ میک ویس 13 جسٹ ابھی ابھی ڈیلیز ہوا ہے اس لیے اس وقت وہ ڈیویلپر بیٹا میں اویلیبل ہے میک ویس 13 کے اس ڈیویلپر بیٹا کو آپ with یا without ڈیویلپر آئی ڈی کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے ایک الکسی ویڈیو پناہ رکھی ہے جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے میک ویس 13 کے ڈیویلپر بیٹا کو بہت سانے ڈیملوڈ کر سکتے ہیں جب میک ویس 13 کا فائنل ورزن ریلیز ہوگا تو ہم اس کی بھی ایک الکسی ویڈیو بنا کر اپنے چینل پہ ڈال دیں گے سو پلیز کیپ انٹرچ اینڈ سبسکرائب ایمزیٹ لرننگ برحال میک ویس 13 کا بیٹا ورزن ہو یا فائنل ورزن اس میں اپگریڈ کرنے کا طریقہ یہی سیم ہوگا فرینڈز یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ دیگر اپریٹنگ سسٹمز کی طرح میک ویس 13 کی بھی کچھ ہارڈ ویر لیمیٹیشنز ہیں یعنی کہ تمام اپل کمپیوٹرز اس نئے اپریٹنگ سسٹم کو انسٹال نہیں کر سکیں گے میک ویس 13 جن جن اپل کمپیوٹرز پہ انسٹال ہو سکتا ہے اس کی ایک پوری لسٹ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ کا میک اس دیگی لسٹ میں شامل ہے تو آپ فیل فری ہو کر میک ویس 13 میں اپگریڈ کر سکتے ہیں فرینڈز میک ویس 13 میں اپگریڈ کرنے سے پہلے آپ کو چند باتوں کا خیال رکھنا ہے فرس آپ کے میک کی ہارڈ ریو میں کم از کم ساٹھ سے ستر جی بھی جگہ خالی ہو تاکہ آپ میک ویس 13 میں آسانی سے اپگریڈ کر سکیں نمبر دو آپ کو اپنے کمپیوٹر کا ایڈمن پاسورٹ پتا ہو آپ کے کمپیوٹر کا ایڈمن پاسورٹ سیم وہی پاسورٹ ہو سکتا ہے جس سے آپ اپنے کمپیوٹر میں لاؤگ ان ہوتے ہیں نمبر تین آپ کا کمپیوٹر پاور ایڈاپٹر اور انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو اور نمبر چار یہ ایک آپشنل سٹیپ ہو سکتا ہے لیکن اٹس ایک گوڈ آئیڈیا کہ آپ بھی فور اپگریڈ اپنے تمام قیمتی ڈیٹا کا بیک اپ لے لیں سپیشلی اگر آپ ایک بیٹا ورشن کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر رہے ہیں تو کیونکہ بیٹا ورشن میں بگز ہو سکتے ہیں جس سے آپ کا قیمتی ڈیٹا ضائع ہونے کے چانسز ہیں تو سیف سائٹ پہ رہتے ہوئے اپنے قیمتی ڈیٹا کو پہلے بیک اپ کر لیں یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ فیل فری ہو کر میک کوئس 13 میں اپگریڈ کر سکتے ہیں ویسے تو میک کوئس 13 کا انسٹالر ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد اٹومیٹکلی اوپن ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ کسی وجہ سے اوپن نہیں ہوا تو آپ اپنے اپلیکیشن فلڈر میں جائیں اور وہاں سے میک کوئس 13 کے انسٹالر کو اوپن کر لیں انسٹالر اوپن ہونے کے بعد آپ اس کنٹینیو بٹن پہ کلک کر دیں میک کوئس 13 کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اگری کریں یہاں پہ اگر آپ کے میک میں ایک سے زائد ہارڈ رائیڈز انسٹال ہیں تو آپ اس شوال بٹن پہ کلک کر کے اس ہارڈ ڈرائیڈ یا پارٹیشن کو سیلیکٹ کر لیں جس میں آپ میک کوئس 13 کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں موسلی میک کمپیوٹرز میں ایک ہارڈ ڈرائیڈ اور ایک ہی پارٹیشن ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے کیس میں ہے اس لیے میں اس کنٹینیو بٹن پہ کلک کر دوں گا اب اس جگہ پہ آپ اپنا ایڈمن پاسورٹ ٹائپ کر کے ان لوگ پہ کلک کر دیں اور آپ کا کرنٹ اپریٹنگ سسٹم میک کوئس 13 میں اپگریڈ ہونا شروع ہو جائے گا یہ انسٹالیشن کا فرسٹ ٹیپ ہے جس کے کمپلیٹ ہوتے ہی آپ کا کمپیوٹر ری سٹارٹ ہوگا اور انسٹالیشن کا دوسرا اور فائنل سٹیپ شروع ہو جائے گا اس دوران آپ کا کمپیوٹر کئی مرتبہ ری سٹارٹ ہو سکتا ہے جو کہ ایک نارمل بات ہے چونکہ یہ ایک ٹوٹلی ایٹومیٹک پروسس ہے اس لئے آپ کو مزید کچھ نہیں کرنا برحال کچھ ہی دیر بعد آپ کا کرنٹ اپریٹنگ سسٹم میک کوئس 13 میں اپگریڈ ہو جائے گا اور آپ کے سامنے آپ کی لوگن سکرین آ جائے گی اب آپ اپنے کمپیوٹر کو یوز کر سکتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ میں کوئس 13 اور اپل کے پیارے میں مزید یوزفل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ایمزیٹ لرننگ کو سبسکرائب کر لیں تینکس فور واشنگ ہیم ای نائس دی موسیقی